ربی میں عالی حضر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں سبحان اللہ اس کو محبت اس کو محبت اس کا محبت اس کو محبت مسئلہ کے عالی حضرت ان کا صرف دعویٰ ہے تورید پہ احمد رضا نے کام کیا ہے موچا نہیں بولا آپ نے سبحان اللہ اب وقت نہیں بچا سوئے بکری کھڑنی چہر کوئی چھوئی ساعت دنب جلدی بس پہتے ربانے پھینڈ توہید کھڑا لے حاضر جلدی میں عرض کروں عرض کروں ان اللہ دینے کفروں سواہن علیہم انزرتا ہوں ام لام دون دیروں لائیو بینوں ہمی کہل کہ ترجم پیڑوں تو ایا اس ترجم یاد یوہی لگ بر بے شکی مولو کو گفر کو سواہن برابر دیمنکر انزرتا ہوں ام لام دون دیروں لائیو بینوں تو ایک ہم ڈرہے توہ یا نڑے رہے توہ لائیو بینوں یہ ہے ترجمہ لیکن کنزلی ایمان کا ترجمہ کچھ اور ہے جو حقیقت پر مابنی ہے آپ کہیں گے بھرک باقیوں نے جب ترجمہ کیا تو بلا سوچے سمجھے اس کو ہم کہیں گے دیشے کے مو کفر کو ارتیم درے تو گیا لائیو بین لیکن اب قرآن پر اپلی اٹھیں گے آپ کہیں گے کیسے میں کہوں گا اگر اس آیت کو سامنے رکھیں گے قرآن کے اتجس نے کفر کیا تم اس کو دھراؤ یا نہ دھراؤ لائیو منو وہ ایمان نہیں لائے گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج پوری دنیا اسلام میں داخل ہو رہی ہے بے شک نہیں سمجھے جب بے شک اسی آیت کو آپ سامنے رکھیں قرآن کہتا تم دھراؤ یا نہ دھراؤ جس نے کفر کیا وہ ایمان لائیو منو نہ نہیں لائے گا اب یہ مطلق ترجمہ کر لیا لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بول یہ آج کے دور میں لوگ ایمان دار ہو رہے ہیں مومن بڑھ رہے ہیں بے شک بت رہے ہیں کافر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں عرب و عجم شمال و جنوب مشیق و مغرب دیکھ لیجئے ہزاروں کی دیداد میں لاکھوں کی دیداد میں لوگ کفر چھوڑ کر کے داخل اسلام ہو رہے ہیں آج بھی اب آیت کا کیا جواب دیت ہوگی ٹھکڑا ہوا کی نہیں ہوا جواب نہیں دے رہا پڑے لیکن وہ بیٹھیں آپ سے میرا سوال ہے قرآن کیا ہوں تو یہ دھرہی تو کفریا لا یمینہ نہیں ایمانی مگر آج چاہ لوگ ایمان انہیں کم اب آیت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن گراؤنڈ لیون میں کچھ اور ہو رہا ہے بے شک اب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے قرآن پہ بات آ جائے گی شاید قرآن سے غلط کہہ رہا ہے قرآن اگر کہتا ہے جس نے کفر کیا تم ڈراؤں میں ڈراؤں بھی ایمان نہیں لائے گا لیکن لوگ آج بھی ایمان لا رہے ہیں بے شک اب یہاں احمد رضا کی ضرور پڑتی ہے سبحان اللہ آنکھیں کھولیے انصاف کا چشمہ لگائیے مجھے بڑا افسوس یہ بھی ہو رہا ہے بہت بڑے سنی اپنے آپ کو کہنے والے بھی احمد رضا سے چڑھ رہے ہیں بے شک کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ کی شخصیت کا نام ہے بے شک چڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں وہ سمجھたい شاید تجار ہے میں نے کہا مسلک آلہ حضرتی مسلک خل оч میری ہے مسلک آلہ حضرتی حضرت علمدار اور شیخ العالم کا مسلک ہی عحمد رضا ہے بے شک سبحان اللہ اب آپ کہیں گے آج کے دور میں ان کی اتنی کیو ضرورت ہے یہ بھی ایک سوال ہے آپ انہی کو کیوں پیش کریں کبھلا مکتی سام کوئی سوال کرے گا آپ احمد رضا ہی کو کیوں پیش کر رہے ہو میں نے کہا کہ احمد رضا کے بغیر کسی نے اس آیت پر صحیح ترجمہ کیا تو مجھے دینوں میں لے ہوئی سبحان اللہ اگر ہے کوئی جس نے پہترین ترجمہ اس کا کیا احمد رضا کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی جو قرآن کا ترجمہ کا حق عدا کیا ہو تو اللہ میں اس کو بھی پیش کرتا ہو لیکن ہر کسی نے بیار دیا ترجمہ تو احمد رضا کھڑے ہو گئے سبحان اللہ یہاں احمد رضا کی زرور پردی ہے جب قرآن پر حملہ ہوتا ہے جب حیات و نبی پر حملہ ہوتا ہے تو احمد رضا کی زرور پردی ہے جب ان میں غیر رسول پر حملہ ہوتا ہے تو احمد رضا کی زرور پردی ہے جب نور مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے تو احمد رضا کی زرور پردی ہے جب مصطفیٰ کے مختار ہونے پر حملہ ہوتا ہے تو احمد رضا کی ضرور پرتی ہے جب مصطفیٰ کو مالک و مختار ماننے کی بات آتی ہے تو دشمنانی رسول جب زبان خوز دے ہیں تو احمد رضا کام آ جاتے ہیں بہشہ بسم اللہ اللہ اکوہ یا رسول اللہ دو آئی دے